دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل می سی ستارہ موبیل کے بیک کیمرے کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا بیک کور کول لے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو اس ویڈو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈو کو دیکھ لے اس میں آپ کو طریقہ بتائے گا کس طرح آپ نے اس کا بیک ٹکن کولنا ہے تو دوستو بالکل اس طرح آپ نے اس کا بیک ٹکن کولنا ہے بیک ڈکن کولنے کے بعد اس کے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باقی نہ رہے پیچ کولنے کے بعد اس کی سم ٹرے نکال لے اور اسی سم ٹرے کی جگہ پر ناخن یا چمٹی وغیرہ گسا لے جگہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے تو یہاں سے آپ کو رستہ سانی سے مل جائے گا اور اس میں رستہ بن جائے گا تو اس کا یہ بیک ڈکن اس طرح کول لے جسا آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے بیک ڈکن کولنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنا ہے دوستو بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنے کے بعد اس کے یہ کیمرے ہیں اس میں چار کیمرے لگے ہوتے ہیں بیک تو اس کو نکال لے اگر اس میں گرد وغیرہ چلا گیا ہو تو اس کو صاف کر دے اگر صفائی سے کام نہ ہو تو پھر اس کو تبدیل کر دے تو دوستو اس میں دوسرے کیمرے لگا لے بھی تو دوستو اس میں اکثر یہ دو مین کیمرے ہوتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں یہ دو چھوٹے جو کیمرے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے تو اس میں دوسرے کیمرے لگا لے تو دوستو سیس کے حساب سے آپ نیچے اندازہ لگا لے اس میں یہ کیمرے لگا لے تو اس سے آپ کو غلطی نہیں ہوگی لگانے میں اور ریبن کے حساب سے بھی جس کا چھوٹا ریبن ہو اس کو اس جگہ پر لگا لے اس کے بعد بیٹری کو کنیٹ کر دے بیٹری کو کنیٹ کرنے کے بعد بیک کور کو اس پر سیدھا رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے دے تو یہ آسانی سے فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کا سکرمی ٹوٹ سکتا ہے بیک کور لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لے دوستو اپنے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے سکرم میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرم کو توڑ دیں گے دوستو پیچ لگانے کے بعد اس کو سلیکان والا گم چاروں سیٹس ہے دے دے اور اس پر بیک کور لگا دے اور اس کو ربر بینڈ یا ٹیپ وغیرہ سے چھپکا دے تو اس سے یہ سختی سے لگ جائے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی